اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں سورت وحا کی ایک آیت غبی شرح لصدری اس کے حوالے سے انشاءاللہ کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ آپ کے مسائل جہاں وہ حل ہو جائیں آپ کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم اس کو حل فرمائیں گے اس کی چند فضائل جہاں وہ میں آپ سے بیان کروں گی اس کی تفصیل آپ سے تھوڑی سی بیان کرنا چاہوں گی اس میں جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کا چند جو واقعات اللہ کریم نے اس میں ذکر فرمائے ہیں ہماری نصیحت کے لیے ہماری انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو پائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریپسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب یہ نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے اس رب کا جس نے بنائی ہے زمین اور آسمان کو اونچا بلند و بالا دیکھیں ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں کے سٹیٹس سے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں عرش پر قائم ہوں جو بڑا یہ بلند و بالا ہے اگر ہم سٹیٹس سے ہی مائل ہوتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے بلند ہے سب سے بالا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں اگر ہمیں یہ چاہت ہے ہم سلطنت والے سے ہم جاگیروں والے سے ہم ان لوگوں سے جو زمیدار ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں یہ اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ تمہیں اس چیز میں مغالطہ نہ ہو جائے کہ شاید اس کے جو درمیان میں ہے وہ لوگوں کا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا بَئِنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان میں وہ بھی اللہ کا ہے اب یہ چیز آپ کو اس میں نہیں ڈال دے کہ پتہ نہیں کہ جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے یعنی کہ اکثر قیسان پریشان ہوتے ہیں کہ زمین سے ہماری پیداوار اچھی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ قد پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین سے نکل رہے جو آسمان سے برس رہے جو اس کے درمیان میں ہے جو تم کاروبار لگائے بیٹھے ہو سب کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَاتَا اَسْتَسْسَرَا اور جو اس کے نیچے ہے گیلی زمین کے نیچے تہوں میں ہے وہ تمام کا تمام بھی میرا ہے تو ہم کس اس میں جا رہے ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں سورة توہہ کی 135 آیتیں ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کے آٹھ رکوں ہیں ٹوٹل اور یہ سول میں پارے میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطف فرماتے ہیں توہہ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ توہہ حروف مقتیات بھی ہیں اور ایک روایت کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے کہا جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں اس لیے نہیں کہ آپ مشکت میں پڑھیں اور اس سے وہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو ڈڑتے ہیں اللہ کریم سے یعنی دوسرے لوگ اس سے نصیحت قبول نہیں کرتے جیسے کہ ہماری کچھ ویڈیوز ہیں ہم اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تفصیل ہوں آدھی سے مبارکہ ہوں لیکن کچھ لوگ پھر بھی نیگیٹیف کمنٹ جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں بول رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اللہ کریم جس سے نصیحت کا یا جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت اور اللہ تعالیٰ اسی کو سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں نہیں تو یہ گران گزر رہی ہوتی ہیں یہ آیتیں یہ حدیثیں بھی اس شخص پر گران گزر رہی ہوتی ہیں جو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تفصیل کو غور سے سن لیا کریں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسی بات کہتے ہو میرے آگے وَإِن تَجْحَر اور اگر تم بات کہے اپنے پکارنے سے میں وہ بھی جانتا ہوں اور وہ چیز جو تم دلوں کے اندر رکھتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں تو جب اللہ اتنی نعمتوں کے مالک ہیں اتنی اللہ کریم مالک ہیں ہر چیز کے تو ہم کیوں اللہ سے غافل ہیں اللہ کریم سے ہم کیوں کر بے پرواہ ہیں ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب آگے اللہ طرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سے نام ہے صرف ایک نام نہیں ہے اللہ کی بہت سے نام ہے اللہ کو جس ناموں سے چاہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ پکاریں آپ نے سورت وحا کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نصیحت اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ آپ کے اندر اتریں گے اللہ کریم کیا ہم سے چاہتے ہیں ہمارے اندر اترے گا ہم قرآن کریم کو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے آپ نے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا آگے واقعہ ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ کریم نے اپنی بندگی کے لئے چنا اور اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لئے چنا ہے تم میرے خاص بندوں میں سے ہو میں تمہیں بھیجوں گا اس جگہ پر جہاں پر تم میری ہدایت کا کام کرو گے اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لئے چنا کیونکہ وہ اللہ پر تواقل کرنے والے تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور ہم بھی اسی طرح سے ہیں اب ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل نشانیاں بتلاتے ہیں مکمل طور پر ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لئے بہتر ہے یہ چیز تمہارے لئے بہتر نہیں ہے لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر ہوتا ہے حموز علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ کریم نے کلام کیا تو وہ وادی توا میں تھے وادی توا جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جگہ کا نام ہے اس کو جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا اور اسی سورہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے تو میدان توا میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تمہارے داہینے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ عصائی ہے تو اللہ کریم نے فرمائی کہ اس کو پھینکو جب انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ ایک اسدہہ بن گیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک ڈر تھا جبکہ اللہ نے فرمایا تھا لیکن ڈر تھا ہمارے اندر بھی آتا ہے مشکلات کو دیکھ کر پریشانیوں کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ اللہ کریم نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو ان کے خوف تاریخوا نا کہ ایک مشکل وقت ان پر ہے کہ وہ ایک سرکش انسان ہے وہ ایک مشکل انسان ہے تو جب اللہ کریم نے فرمایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے سینہ کو کشادہ فرما دیں میرے لئے کام کو آسان بنا دیں تو آپ نے ان آیات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے اللہ آپ میرے بھی سینہ کو کشادہ فرمائیں میرے بھی کاموں کو آسان فرمائیں ربی شرحلی صدری یا سرلی امری اس کو آپ نے اپنے جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے سینہ کو کھولیں میرے کاموں کو آسان فرمائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا آپ کے ناممکن کام بھی اللہ کریم ممکن بنا دیں گے سو فیصد انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا آپ کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے دشمن کے حوالے سے پریشان ہے تو اللہ کریم اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے آپ کو عزت چاہیے آپ کو حرمت چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی اگر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا تو انشاءاللہ اس کے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ختم فرمائیں گے کہا جاتا ہے کہ زخموں کے لیے یہ زخموں کا مرحم ہے یہ بیماریوں کا حل ہے اور اس کے حوالے سے ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورة توحا کو پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ اس کا نام اعمال داہینے ہاتھ میں دیں گے اس کو سرخورو فرما دیں گے تو دنیا میں بھی وہ سرخورو ہوگا آخرت میں بھی سرخورو ہوگا تو آپ نے انشاءاللہ کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ پڑھیں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا اللہ کریم اس انسان کے لیے اس کے پڑھنے والے کے لیے نیا رزق پیدا فرماتے ہیں اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اس کو دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل کرواتے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی پیارا عمل ہے جہاں پر جب ربی شرح لی صدری و یا سر لی امری پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اپنے حالات کا اللہ کا اللہ طلعہ سے اپنے حالات کو ڈسکس کرنا ہے کہ یا اللہ میرا بھی سینہ کو شادہ فرمائیے میری بھی مشکلات کو آسان فرمائے میرے کاموں کو آسان فرمائے جو بھی آپ کی مشکلات یہاں پر آپ نے ڈسکس کرنا ہے پھر آگے آپ نے پوری صورت کو مکمل کر لینا ہے آٹھ رکو ہیں کوئی بہت دنبی صورہ نہیں ہے چھوٹی سے صورت ہے اپنے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس طرح سے ضرور پڑھیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ کریم ضرور حل فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ